میرے محترم دوست و عزیزو سب سے اہم و بنیادی بات یہ ہے کہ اس وقت ساری انسانیت پر جو حیلات ہیں تاجیر تجارل میں پریشان زمیدارہ زمیدارہ میں پریشان حاکیم حکومت میں پریشان عوام خواز مالدار غربہ ہر شخص پریشان ہے اور پریشانی سے نکلنا بھی چاہتا ہے پریشانی سے نکلنا بھی چاہتا ہے لیکن پریشانی سے نکلنا اس لئے ممکن نہیں ہے پریشانی سے نکلنا اس لئے ممکن نہیں ہے کہ مسلمان اپنے اور ساری انسانیت کے مسائل کے حل کو اپنے علاوہ دوسری شکلوں میں تلاش کر رہا ہے اپنے علاوہ دوسری شکلوں میں تلاش کر رہا ہے اللہ تعالی نے سب سے پہلے اس کو اس کا حکم دیا تھا کہ اپنے آپ میں غور کرو اپنے آپ میں غور کرو تمہارے مسائل کا بہر ہی شکلوں سے کوئی تعلق نہیں ہے مسائل کے بننے یا بگڑنے کا اس کا براہراز تعلق مومین کے اپنے عمل سے ہے باہر کی شکلوں سے مسائل کے بننے بگڑنے کا کوئی تعلق نہیں اس لیے کہ اصل کائنات خود مسلمان ہے اصل کائنات خود مسلمان ہے کائنات کی تمام شکلوں میں جو تغیر اچھا یا برا نقصان کا یا نفع کا خیر کا یا شر کا حفاظت کا یا ہلاکت کا جو کچھ بھی عالم کائنات میں ہوگا اس سب کا تعلق براہراز اس سب کا تعلق براہراز مومین کے عمل سے ہے اس کا تعلق براہراز مومین کے عمل سے ہے اگر مسلمان اپنے حالات کی خرابی کو باہر کی شکل سے جوڑ دے گا تو اسے اپنے حالات کے درست کرنے کے لیے اللہ کی طرف چلنے کا راستہ نہیں ملے گا اس لیے کہ حالات میں اللہ کی طرف وہ قدم اٹھاتا ہے جو حالات کے جو حالات کو براہراز اپنے عمل سے جوڑ لیتا ہے یہ اصولی بات ہے کہ جس زمانے میں بھی مسلمان جس زمانے میں مسلمان جس شکل میں اپنے مسائل کا حل کا یقین سوچے گا یہ اپنے مسائل کے حل کے لیے اسی طرف قدم اٹھائے گا اور دوسری بات یہ بھی ہے اس کے ساتھ کہ جس طرف سے مسائل کو آتا ہوا دیکھے گا یہ اس کے حل کے لیے اس روح کا مقابلہ بھی کرے گا میں بزرگی بات ارز کر رہا ہوں مسلمان اپنے اپنے آنے والے مسائل کا مقابلہ اگر حالات جس طرف سے آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں حالات جس طرف سے آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اگر مسلمان اس روح پر گوشش کرے گا تو قرآن نے اس کو جگہ جگہ کھول کر بیان کیا ہے کہ اسے حالات سجریں گے نہیں بلکہ اور بگڑے گا اسے حالات سجریں گے نہیں اور بگڑے گا قرآن نے جگہ جگہ اس کو بیان کیا ہے کہ اگر مسلمان اپنے مسائل کے حل کے لیے اپنی ذات سے ہٹ کر مسائل کا حل تلاش کرے گا یا اپنی ذات سے ہٹ کر کسی اور شکل کی طرف اپنے اپنی پریشانیوں کو منصوب کرے گا تو اس کے حالات میں اضافہ ہوگا اس لیے کہ حالات کو حالات سے بدلنا حالات کو حالات سے بدلنا یہ فرعون کا مزاج ہے اور حالات کو عمال سے بدلنا یہ اپنی علیہ السلام کا راستہ ہے بہت آسان بات ہے قرآن اس سے بھرا ہوا ہے جہاں بھی حال کا مقابلہ حال سے کیا گیا وہاں حالات اور بگڑے حالات اور بگڑے حالات اور بگڑے سارے باطل کے غرخونے کا جو اصل سبت بنا ہے وہ یہ ہے ایمان والوں نے ایمان والوں نے فرعون کے راستے کو چھوڑا کہ نہیں ہمارا راستہ نہیں بلکہ ہی دے گرس کر دیتا ہوں کہ اگر وقتی ضرورت کے لیے وقتی ضرورت کے لیے اپنے کسی ذاتی تقاضے کے لیے فرعون سے مال مستعار لے بھی لیا میں بہت ضرورت کر رہا ہوں کہ اگر اپنے وقتی کسی تقاضے کے لیے فرعون سے مال لے بھی لیا اور اس کے بعد فرعون غرق ہو گیا یہ مال یہ مال بنی اسرائیل کے پاس رہ گیا بہت نوجی سباس یہ مال بنی اسرائیل کے پاس رہ گیا اور خیال تھا کہ واپس کریں گے لیکن یہ مال بنی اسرائیل کے پاس رہ گیا فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل کی گمراہی کا جو سبب بنا ہے یہ وہ مانگا مال تھا جس کو ایک شادی کے لیے وقتی طور پر بطور قرض کے لیے تھا بہت اہم بات ہے اسرائیل بطور قرض لیا ایک ضرورت پیش آگئی ہے یہ ضرورت کے لیے ہمیں فرعون سے مال چاہیے یہ تو میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی ایک چھوٹی سی مثال جہاں مسلمان یہ سمجھے کہ میرے سارے مسائل کا حل مال میں فکام میں کائنات کی بنیلی شکلوں میں ہے وہاں یہ کتنا گمراہی کی طرف جائے گا اور وہاں کتنا آمان سے دور ہٹے گا اور جب اللہ رب العزت اس کو سمجھانے کے لیے اس کو متنبع کرنے کے لیے اس کی تجارت میں نقصان لائیں گے اس کے زمیدارے میں سیلام لائیں گے اس کے سرمیدارے کے نقشوں میں نقصان لائیں گے اس کے سماج میں مشکلات پیدا کریں گے اس کے جسم میں بیمانیاں لائیں گے یہ ان سارے مسائل میں بھی یہی سوچے گا کہ جس طرف سے حالات آ رہے ہیں اسی طرف اس کا حل ہے میں نے ایک مثال دی ہے کہ جہاں صرف ایک شادی کی ضرورت کے لیے قرض لیا ایک شادی کی ضرورت کے لیے قرض لیا معلہ نے لکھلا دیا کہ بنی اسرائیل کی اکثریت کے بچھڑے کی عبادت پر جمع ہونے کا جو اصل سبب بنا ہے یہ وہ مال ہے جو مال بطور قرض لیا گیا تھا فیرونیوں سے بنی اسرائیل میں ایک شادی کرنے کے لیے یہ میں نے ایک مثال دی ہے کہ اگر تم نے اپنے مسائل کا حل باہر کے شکلوں میں تلاش کیا یا غیروں کے مال میں تلاش کیا تو یہ مال گمراہی کا سبب بنے گا یہ میں نے ایک مثال عرض کی ہے جہاں مسلمان یہ سمجھے کہ میرے سارے مسائل کا حل ہی مال میں ہے اور میرے سارے مسائل کا حل ہی غیروں کے ہاتھ میں ہے وہاں مسلمان گمراہی سے کیسے بچ سکے گا سنو یہ تو وہ مال تلاشی وابس کرنا ہے اور رہ گیا قرآن نے کھول کے بیان کیا اس کو یہ بنی اسرائیل کی گمراہی کا سبب وہ مال بنا ہے جو مال ایک شادی کے لیے مستعار بطور قرض لیا گیا تھا وابس کرنا تھا لیکن وہ وابس نہیں ہو سکتا یہ میں نے ایک مثال دی اس لیے میرے دو سمجھے بھرگو عزیزوں سب سے اہم بنیادی بات یہ ہے کہ مسلمان چھوٹے سے چھوٹے مسئلے کا حل اور چھوٹے چھوٹے پریشانی کا سبب وہ اپنی بدن سے نکلنے والے اعمال میں تلاش کریں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اتنا سکھلایا تھا یہ اتنا سکھلایا تھا کہ اگر چھوٹی سے کل بات پیش آتی تھی تو فورا اپنی بدعمال کی طرف نظر جاتی ہے ایک صحابی ہے ان کی نظر پڑی ایک عورت پر یہ سے عورت پر نظر پڑی عورت نے کہا اسلام آگیا ہے یہ نہیں کہا پردے کا حقم آگیا ہے یہ نہیں کہا پردے کا حقم آگیا ہے کہ اسلام آگیا ہے اس لئے کہ مہا اسلام اسلام کے تمام احکام کا نام اسلام تھا تمام اسلام کے تمام جو زیاد تمام احکام جاہے وہ معاشرے کی لائم کا ہو عبادت کی لائم کا ہو معاملات کی لائم کا ہو اخلاق کی لائم کا ہو نہ کہا اسلام آگیا ہے یہ نہیں کہا پردہ آگیا ہے اسلام آگیا ہے جب اسلام آگیا تو تم مجھے کیوں دیکھ رہے ہو معاشر کی پاکیزگی ایسی تھی کہ عورت نے فوراں کہا دیمت دیکھو اسلام آگیا ہے کیا تمہارے اسلام مجھے دیکھنے سے روکتا نہیں ہے ادھر ان کی نظر پڑی عورت پر ادھر ان صحابی کا سر دیوار سے ٹکر آیا اسی وقت ادھر نظر پڑی عورت پر ادھر دیوار سے سر ٹکر آیا صرف اتنی بات پر حالانکہ آپ جانتے ہیں کچھلتے پھٹتے اٹھتے پیٹھتے سر ٹکر آیا تھے لوگوں کے روزانہ کا صبح شام کی قصے ہیں صبح شام کی قصے ہیں کہ اٹھ رہا تھا دیوار میں سر لگ گیا بیٹھ رہا تھا دروازے میں سر لگ گیا نکل رہا تھا جوکھٹے میں سر لگ گیا مہمو جی بات ہے یہ کیا بات ہے کہ صحابی کا سر دیوار سے ٹکر آیا انہوں نے سوچا اس کو کہ میرا سر دیوار سے کیوں ٹکر آیا کیا بات ہے میرا سر دیوار سے ایک ٹکر آیا کیا بات ہے فوراً اس بات کی طرف خیال گیا کہ میرا اس لڑکی کی طرف دیکھنا یہ اللہ تعالیٰ کے ان طرف سے تنبیہ ہے آگا ہے اس کے حضور اکرم صلو اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ آج میرا سر دیوار سے ٹکر آیا ایک لڑکی کو دیکھنے کے ساتھ یہ کیا ہوا آپ نے فرمایا ہے ہاں یہ اللہ کا فضل ہے مومن کے ساتھ کیونکہ اس سے چھوٹا سا بھی کوئی گناہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا گناہ یاد دلانے کے لئے اس کو اس کا گناہ یاد دلانے کے لئے اللہ رب العزت چھوٹا سا نقصان جس درجہ کا گناہ ہوگا اس درجہ کا نقصان لاکر اس کو تبیہ کریں گے اس کو راستہ نکلائیں گے اور بتائیں گے کہ یہ غلط ہے اس سے تیرے نقصان ہے سوچنے چاہیے کہ ہی زمانے میں حاکر معکوم تک رہا ہے عوام خواست ڈکرا رہے ٹرینر ڈکرا رہی پل ملک ڈکرا رہے لیکن مسلمان اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ان حالات کا تعلق بیاداست میرے عامل سے یہ ہے سب سے بنیادی بات سوچنے کی لوگ مسائل کا حل چاہتے ہیں پریشان ہیں لیکن وہی بات ہے کہ پریشانی میں اضافہ ہوگا اگر مسلمان اپنے مسائل کا حل اپنے سے باہد کی شکل میں تلاش کریں اس لئے فرمایا المؤمن ينظر بینور اللہ کہ مؤمن ہی وہ ہے صرف جو خود اللہ کے نور سے دیکھے گا اور ساری انسانیت کو صحیح راستہ دکھلائے گا کہ آؤ دیکھو راستہ یہ ہے امن کا شاندی کا حفاظت کا برکتوں کا راستہ یہ ہے اس لئے میرے دوستو عزیزو باہر کی شکلوں کا تعلق باہر کی شکلوں سے مسلمان کے مسائل کا ہر خطر کوئی تعلق نہیں ہے لوگ اپنے مسائل کا حل باہر کی شکلوں میں تلاش کر رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یوں کریں گے تو یوں ہو جائے گا ہم یوں کریں گے تو یوں ہو جائے گا ہم یوں کریں گے تو یوں ہو جائے گا نہیں مسلمان کے مسائل کا حل کا تعلق وہ باہر کی کسی شکل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس لئے کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے نظام کائنات ہر آن ہر گھڑی اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے یہاں کوئی چیز اس کے عامل کے بغیر ہوتی نہیں ہے اسے اندازہ کرنا چاہیے کہ ایک بندہ درخ سے سوک کر گرنے میں اللہ کے حکم کا اتنا ہی منتظر ہے اتنا اس رابین سور پھوکنے میں ساری سارے تمام عالموں کو تباہ کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کا حکم منتظر ہیں اتنا ہی یہ درخ کا پتہ درخ سے گرنے میں اللہ کے وہ حکم کا منتظر ہے ایسا نہیں ہے انعوذ باللہ اللہ تعالیٰ بنا کے فارغ ہو گئے ہیں اب کائنات کے نظام کائنات سے چل رہا ہے نہیں کائنات کے نظام کائنات سے چلنا یہ دہریت ہے ایمان نہیں ہے نظام کائنات کا کائنات سے وہ تعلق نہیں نظام کائنات کے تعلق براہ راست خالق کائنات سے